ہریانہ ویدلہ سکشہ بورڈ کے دسویں کقشہ کے چھاتروں کے بورڈ ایکجام سٹارٹ ہونے میں زیادہ سمجھ نہیں بچا ہے ستائیس فروری سے آپ کے بورڈ ایکجام سٹارٹ ہو جائیں گے اور دسویں کقشہ کا دو مارچ کو ہندی ویسے کا ایکجام ہے اس لیے آج میں آپ کو ہندی کی تیاری کروانے کے لیے کوشن پیپر دکھاؤں گا اور اس کو سول کروانگا جو کی آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اس سال آپ کو سیمپل پیپروں کی پریویس یئر کوشن پیپروں کی اور امپورٹنٹ کوشنوں کی تیاری اچھے سے کرنی چاہیے کیونکہ اس بار آپ کا کوشن پیپر پچھلے سالوں کے کوشن پیپر سے مشکل آئے گا اور اس کا کارن یہ ہے کہ ہریانہ بورڈ نے سی بے سی بورڈ کے پیٹرن کو فولو کر لیا ہے اور ایسا میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کیونکہ نوویں اور گیارویں کے ایکزام چل رہے ہیں اور اس سال جو نوویں کے کوشن پیپر آئے ہیں وہ پچھلے سالوں کے کوشن پیپروں سے مشکل آئے ہیں اس لیے آپ کو اپنے سبھی سبجیکٹوں کی اچھے سے تیاری کرنے چاہیے اب میں آپ کو کوشن پیپر دکھاتا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دو ہزار تیری چوبیس سیسن کے لیے یعنی کی کرنٹ سیسن کا ہے دسویں ککسہ کا ہے ہندی ویسے کا ہے اسی نمبر کا پہ پڑھائے گا اور تین گھنٹے کا ٹائپ ملے گا آپ کو کوشن پیپر سول کرنے کے لیے اب اس کے کوشن دیکھتے ہیں یہاں سے کوشن سٹارٹ ہوتے ہیں کھنڈ کیسے سب سے پہلے گرامر کے کوشن آئیں گے چودہ نمبروں کے پہلا کوشن ہے اس کے اندر دویگو سماس کی سے کہتے ہیں ادھرن سعید سپسٹ کریں اس کے بعد ہے سومیز اور سوری ادھر ان دونوں کی سندیوی چھید کرنی ہے اس کے بعد اگلا کوشن ہے واجچے کو پریباسیت کریں اس کے بعد ہے بزلی اور راکسس ان دونوں کے پرائی واجچی بتانے ہیں محاورے ہیں اللو سیدہ کرنا اور اکل کا دشمن اور روپک علمکار کے بارے میں اور دوہچند کے بارے میں بتانا ہے اب میں آپ کو آنسر بتاتا ہوں تو یہاں پر آنسر ہے پہلے کوشن کا آنسر ہے جس سماس میں پورو پد سنکھیا واجچک ویسیسن ہو اسے دیگو سماس کہتے ہیں جیسے کہ یہاں پر دیکھیں کہ سروات جو ہوا ہے ادھارن میں دو پہر یعنی کی سنکھیا ہے اس کے اندر یعنی کی سنکھیا کے ساتھ سرو ہوا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے دو پہروں کا سمو تو اس وجہ سے یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ جس سماس میں پورو پد یعنی کی سروات والا پد جو ہے اگر وہ سنکھیا واجچک ویسیسن ہو تو اسے دیگو سماس کہتے ہیں اس کے بعد دوسرا کوشن تھا سومیس اور سوریہ ادھے ان دونوں کے سندی ویچھید کر رہے تھے تو سومیس کا یہ ہے سوم پلس ایس اور سوریہ ادھے کا ہے سوریہ پلس میں ادھے یہ دونوں کے کیا ہیں سندی ویچھید ہیں اس کے بعد اگرہ کوشن تھا واجچک پریباسیت کرے یعنی کی واجچک کے بارے ہم بتانا ہے تو کریا کے جوس روپ سے یہ پتا چلے کہ واقعے میں کریا کو مول روپ سے چلانے والا کرتا ہے یا پھر کرم ہے یا پھر بھاؤ ہے اسے واجچے کہتے ہیں جیسے کہ ادھان کے طور پر یہاں پر دیا گیا ہے رام نے کھانا کھایا تو یہ جو ہے کرت واجچے ہیں تو یہی چیز اس کے اندر بتا رکھے تھے کہ کریا کے جس روپ سے یہ پتا چلے کہ واقعے کے اندر یعنی کی سنٹینس کے اندر کریا کو چلانے والا کون ہے سبجیکٹ ہے کرم ہے یا پھر بھاؤ ہے تو اسے واجچے کہتے ہیں اس کے بعد اگلا کوش سنایا تھا بجلی اور راکسس ان دونوں کے پرائیو اچھی بتانے تھے تو بجلی کا جو ہے ودت بھی کہتے ہیں بجلی کو اور دامینی بھی کہتے ہیں راکسس کو نساچار اور دیتے اس کے بعد اگلا کوش سن کے اندر جو ہے محاورے آئے تھے پہلا محاورہ تھا اللو سیدھا کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اپنا سوارت سیدھ کرنا یعنی کی اپنا مطلب پورا کرنا آج کل کے نیتہ اپنا ہی اللو سیدھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں واقعہ میں پریوگ ہے یہ اس کے بعد دوسرا جو ہے محاورہ وہ ہے اکل کا دشمن اس کا مطلب ہوتا ہے مور کھونا میں نے رام کو بہت سمجھایا پرنتو ہے تو اکل کا دشمن ہے اس کا واقعہ میں پریوگ ہے اور اس کے بعد اگلا خوش سن آئے تھا روپک الامکار کو پریباسد کرنا تھا تو آنسر دیکھیں جہاں اپمے میں اپمان کا ابھید آروپ کیا جاتا ہے وہاں روپک الامکار ہوتا ہے جیسے ادھان کے طور پر مئیہ میں تو چندر کھلونا لے ہو اس کے بعد اگلا خوش سن آیا تھا دوہا چند کی پریباسد تو دوہا چند جو ہے ایک ارد دسم ماترک چند ہے اس کے پرثم تتھا ترتیہ چرن میں تیرہ تیرہ تتھا دویتیا یعنی کی دوسرے اور چوتھے چرن میں گیرہ گیرہ ماترہ آتی ہے یعنی کی پہلے اور تیسرے چرن میں تیرہ تیرہ ماترہ آتی ہیں اور دوسرے اور چوتھے چرن میں گیرہ گیرہ ماترہ آتی ہیں دیتیا ایوم چتھر چرن کے انت میں گروہ لگوان آتے ہیں ادھانی آ دیا گیا ہے تلسی یا سنسار میں ملیوں سبسو دھائیں نی جانے کی شروع میں نارین مل جائیں اس کے بعد دوسرا کوششن دیکھتے ہیں اس کے بعد یہاں پر دوسرا کوششن ہے اس کے اندر جو ہے کسی ایک ویسے کے اوپر نیمند لکھنا ہے جو موسٹ ایمپورٹنٹ نیمند ہے وہی میں آپ کو کرواؤں گا اور اس کے اوپر جو ہے الگ سے ایک ویڈیو لے کے آؤں گا اور اسی طرح سے جو ہے تیسرے کوششن کے اندر ایک اپلیکیشن اور ایک لیٹر آئے گا یعنی کی ایک پراتھنا پتر ہوگا اور ایک پتر ہوگا ان دونوں میں سے کوئی ایک کرنا ہے اور میں آپ کو جو ہے پراتھنا پتر کی پہلے تیاری کرواؤں گا کیونکہ پراتھنا پتر جو ہے وہ سنکھا میں کم ہے اور ان دونوں میں سے کوئی ایک ہی کرنا ہے اس لئے آپ کو جو اپلیکیشن ہے ان کی پہلے تیاری کرنے چاہئے کیونکہ یہ سنکھا میں کم ہوتی ہیں اس کے بعد چوتھا کوششن ہے اس میں جو سیتیز آپ کی بک ہے کعوی اکھنڈ سے ایک ایک نمبر والے کوششن آئیں گے اور ایک ایک نمبر والوں کے جو امپورٹنٹ کوششن ہے ان کی میں ویڈیو پہلے ہی اپنے چینل پر بنا چکا ہوں اور اپلوڈ کر چکا ہوں آپ جو ہے پلی لٹ سے دیکھ سکتے ہیں اس کو تو یہاں پر جو کوششن آیا پہلا وہ ہے گر چاٹی جو پاگی میں گر کیا ہے یہاں پر گر جو گر جو ہے گر کو بولا گیا ہے تو آپسنک ہے جو ہے آپ کا آنسر ہوگا اگلا کوششن ہے گر بھنے کے ابرک دلن یہاں ابرک کا کیا عرض ہے یہاں پر ابرک جو ہے بچے کو بولا گیا ہے تو آپسنک ہے جو ہے آپ کا آنسر ہوگا اس کے بعد اگلا کوششن ہے آتم کتھے قویتہ میں مدوپ سبد کا پریغ کس کے لئے کیا گیا ہے تو یہ کیا گیا ہے من کے لئے تو آپسنک ہے جو ہے آپ کا آنسر ہوگا اس کے بعد اگلا کوششن ہے ویسے ہو کے نیدھاغ سیکون ویکل ویہ جن سبھی لوگ یہ ہے دنطورت مسکان قویتہ میں چھوٹے بچے کے سپرس ماتر سے فول جڑنے لگتے ہیں تو کون سے فول جڑنے لگتے ہیں تو یہ ہے سیفالکہ کے تو آپسن گئے جو ہے آنسر ہے آپ کا اس کے بعد ہے چلا جاتا ہے بٹکتا ہوا ایک انحد میں یہاں انحد کا کیا عرض ہے تو انحد کا مطلب ہوتا ہے سیماہین یعنی کی جس کی کوئی سیما جس کی کوئی سیما یعنی کی باؤنڈری نہ ہو اس کے بعد پانچواں کوششن ہے نیم لکھت کاویانس کو پڑھ کر پوچھے گئے پرسنوں کے اتر دیجئے تو یہ کاویانس ہے یعنی کی سٹینجا ہے پویم سے یعنی کی قویتہ سے اور اس کے نیچے کوششن ہے پہلا کوششن ہے پرستوت کاویانس کی قویتہ ایوم کوی کا نام بتا یعنی کی پویم کا نام بتانا ہے اور پویٹ کا نام بتانا ہے آنسر دیکھیں جو پہلے کوششن ہے اس کا آنسر یہ ہے جیسنکر پرساد اور قویتہ کا نام ہے آتم کتھیں اس کے بعد دوسرا کوششن تھا قوی نے مدھوپ کسے کہا ہے تو آنسر ہے کاویانس میں مدھوپ من کو کہا ہے یعنی کی مدھوپ جو ہے من کے لیے پریوگ ہوا ہے اگلا کوششن تھا پتیوں کا مرجانہ کسے سپسٹ کرتا ہے تو آنسر بنے گا یہ پتیوں کا مرجانہ جیون میں آنے والے دکھ تکلیف کے لیے پریوگ کیا گیا ہے اس کے بعد ہے انانت نیلیمہ اور ایسنکھے جیون اتحاس سے کیا تات پریے ہیں تو اس کا آنسر بنے گا انانت نیلیمہ جیون کا انتہین ویستار ہے اور ایسنکھے جیون اتحاس من مانو من میں اتپن ویچار ہے۔ ھوس کے بعد ہے اگلا کوششن ڈگا گر ریتی سے کیا بھی پرائے ہیں تو گاگر ریتی کا مطلب ہوتا ہے گاگر ریتی سے ابھی پرائے ہے کہ کہ کوئی کے جیون میں سکھ اور سوک ویدھاؤں کا ابہاو یعنی کی سوک ویدھاؤں کی کمی ہے ابہاو کا مطلب ہوتا ہے کمی اس کے بعد اگلا کوششن دیکھیں تو اگلا کوششن ہے نیملکھت کیا ہویانس کا بہاو ایکا ہوئے سندریہ سپسٹ کیجئے یعنی کہ اس کا بھاؤ بتانا ہے یعنی کہ پرسنگ بتانا ہے اور اس کے بعد کعوے سندریہ بتانا ہے تو آنسر یہاں پر ہے سب سے پہلے بھاؤ سندریہ پرستود کعویانس میں کعوی نے پیڑیت اور پیاسے لوگوں کے ہردے کی پیڑا کو دور کرنے کے لیے بادلوں کا آہوان کیا یعنی کہ بادلوں کو بلایا ہے بادلوں کی گرجن سکتی کے روپ میں ہے یعنی کہ جو بادلوں کی گرجن ہے اس کو سکتی کے روپ میں دکھایا ہے اور یہ بادل نیا جیون دینے والے ہیں اور یہاں پر جو ہے بادلوں کو نیا جیون دینے والا کہا گیا ہے اس کے بعد سلف سندری کے اندر آ جائے گا باسا جو ہے کھڑی بولی کا پریوگ کیا گیا ہے چھنڈ مک قویتہ ہے سمبودن کا پریوگ ہے اس کے اندر للیت للیت اور پنے رکھتی پرکاس ہے یہ علمکار ہیں اور بال کلپنا کے پالے اپمالمکار اس کے بعد نیس کوسٹن ہے کوسٹن نمبر سیون گوپیوں دوارہ ادھو کو بھاگیوان کہنے میں کیا وینگے نیت ہے اور اس کے بعد اگلا خوشن ہے سنگتکار قویتہ کا مول بھاو سپسٹ کیجئے آنسر دیکھیں ابھی ان دونوں کو سنو گے تو آنسر دیکھیں گوپیاں ادھو کو اتینت بڑھ بھاگی یا بھاگیوان کہتی ہیں یہ ہے بات بھی سامنے ڈھنگ سے نہ کہہ کر وینگے کی روپ میں کہتی ہیں یعنی کہ یہ بات سامنے روپ سے نہیں بولی گئی وینگے کیا گیا ہے ان کے کہنے کا تاتھ پر یہ ہے کہ ادھو سری کرسن کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کے پریم کے بندن میں نہیں بندے ہیں یا دیوے پریم میں لین ہوتے تو ان کی دسا بھی گوپیوں کے سامن ہو جاتی تو یہ جو ہے اس کے اندر کٹاکس کیا گیا تھا گوپیوں کے دوارہ ادھو کے لیے کہ وہ جو ہیں سری کرسن کے پاس رہتے ہوئے بھی ان کے پریم کے بندن میں نہیں بندے ہیں نہیں تو ان کو پتا چل جاتا ہے کہ جو گوپیوں ان کی دسابی جو ہے یعنی کہ ادھو کی دسابی اسی سمان ہو جاتی جیسی گوپیوں کی ہے اگلا کوشن دیکھیں اگلا کوشن تھا سنگتکار قویتہ کا مول بھاؤ سپسٹ کیجئے تو آنسر دیکھیں سنگتکار قویتہ جو ہے اس کے اندر جو مکھے قوی ہوتے ہیں جو گائک ہوتے ہیں اس کے جات اس کے ساتھ جو سہائک ہوتے ہیں ان کا جو رول ہوتا ہے ان کے بارے میں بتایا گیا ہے اس کے اندر تو آنسر دیکھیں سنگتکار قویتہ میں سری منگلیس ڈبرال دوارت شریت ایک مہتبون قویتہ ہے اس یعنی کی اس کے جو لکھا کہیں منگلیس ڈبرال ہے اس قویتہ کا ادھر سے مکھے گائک کا ساتھ دینے والے سنگتکار یعنی کی مکھے گائک کے ساتھ جو ہوتے ہیں ان کو سنگتکار کہتے ہیں ان کی بھومی کا کے اوپر مہتو جو ان کا مہتو ہے اس کے اوپر پرکاس ڈالنے کا کام کیا ہے اس قویتہ کے مادم سے قوی نے یہ سویدن سیلتا وکسٹ کرنے کا پریاز کیا ہے کہ نائک کی سفلتہ میں سہائک پرتیک ویکتی کا اپنا ویسیس مہتو ہے یعنی کی نائک کی سفلتہ میں جو اس کے ساتھی ہیں جو اس کے سہائک ہے ان کا بھی ویسیس مہتو ہوتا ہے ان کے بینا نائک سفلتہ کے چرم بندو پر نہیں پہنچ سکتا سنگتکاروں کا سامنے نے آنا ان کی کمجوریہ اے سفلتہ نہیں بلکہ ان کی مانوتہ ہے اور اس لائن کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگے آ کر جو اپنا سرے ہے جو سرے ہے اس کو لینے کی کوشش نہیں کرتے وہ پیچھے سے اپنا کام کرتے رہتے ہیں یعنی کہ اس کا سعیوک کرتے رہتے ہیں اس کے بعد اگلا کوششن ہے جو گدے کھنڈ ہے جو آپ کی بک ہے اس سے تو یہ وہ کوششن ہے کیونکہ اوپر جو ہے کاوے کے آ چکے ہیں اور یہ گدے کھنڈ کے ہیں پہلا کوششن ہے اس کے اندر نیتا جی کا چسمہ کس ویدہ کی رچنا ہے تو یہ ہے کہانی یعنی کہ نیتا جی کا جو چسمہ ہے یہ ایک کہانی ہے آپ کا انسر ہوگا اس کے بعد اگلا کوششن ہے بال گوبین بھگت صاحب کسے کہتے تھے یعنی کی بال گوبین بھگت جو ہیں صاحب کس کو کہتے تھے تو انسر آئے گا کبیر داس جی کو تو اپسن کے جو ہے آپ کا انسر ہوگا اس کے بعد اگلا کوششن ہے نوابی نسل کے ایک سفید پوس پالتی بارے بیٹھے تھے یہاں سفید پوس کا کیا ارتھ ہے تو اس کا مطلب ہے بھدر پروس یعنی کی جنٹلمن پتا جی کے کس انترنگ وے سمانی تمیتر نے لے کی کا گرم جوسی سے سواگت کیا تو یہ کیا تھا ڈاکٹر امبالال نے تو اپسن کے جو ہے آپ کا انسر ہوگا اس کے بعد اگلا کوششن ہے دکسن بھارت کے منگل ودہ کا نام ہے تو یہ ہے ناغ سورم تو اپسن گے جو ہے آپ کا انسر ہوگا اگلا کوششن ہے سیدھارت کے گھرہ تیاغ کا سروچے کیا لگ سے تھا تو انسر ہے مانو سکھ اپسن گے جو آپ کا انسر ہوگا اس کے بعد آپ کی کتاب سے جو سین پیسز ہوتے ہیں یعنی کی گدے یہ پیسز ہے آپ کی کتاب سے یعنی کی گدیانس اور اس کے نیچے کوششن ہے ان کے انسر آپ کو دینے ہیں اس کو پڑھنا ہے سمجھنا ہے اور آپ کو یہ پتہ لگانا ہے کہ کون سے پارٹ سے یہ آیا ہوا ہے کیونکہ پارٹ کا نام اور جو لکھک ہے اس کے نام کو بھی پوچھا جاتا ہے سبھی پارٹھوں کے نام اور ان کے لکھکے کے نام جو ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے تو پہلا کوششن ہے اس کے اندر پارٹھ اور اس کے لکھک کا نام بتانا ہے دوسرا کوششن ہے لکھے کے نشار سب بتا کیا ہے اس کے بعد ہے سنسکرتی کیا ہے اور سنسکرتی کب اے سنسکرتی بن جاتی ہے اور اے سبیتا کیا ہے اب ان کے آنسر دیکھیں تو یہاں پر آنسر ہے پارٹھ کا نام ہے سنسکرتی اور لکھک ہے بھدنند آنند کوسلیان اور اس کے بعد اگلا کوششن تھا لکھک کے نشار سب بتا کیا ہے تو آنسر دیکھیں سبیتا سنسکرتی کا پرینام ہے ہمارے کھانے پینے کے طریقے ہمارے اڑنے پینے کے طریقے ہمارے گمنا گمن یعنی کہ آوہ گمن کے سادن ہمارے پرس پر کٹ مرنے کے طریقے سب ہماری سبتہ یعنی کہ ان سبی چیزوں کو سبتہ کہا جاتا ہے اس کے بعد اگلا کوشن تھا سنسکرتی کیا ہے آنسر دیکھیں لکھک کے انوصار نئی چیزوں کا عویزکار کرنے والی یوگتہ گیان پرابت کرنے کی اچھا تتھا سروسو تیاغ کرنے والی بھاونہ ہی سنسکرتی ہے اگلا کوشن تھا سنسکرتی کب اے سنسکرتی میں بدل جاتی ہے تو آنسر دیکھیں سنسکرتی کا یدی کلیان کی بھاونہ سے ناتا ٹوٹ جائے گا تو وہے اے سنسکرتی ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلا کوشن تھا اے سب بیتا کیا ہے تو جن سادنوں کے بل پر وہے دن رات آتم ویناس میں جھٹا ہوا ہے اسے ہم اے سب بیتا کیسرینی میں رکھ سکتے ہیں مانو کرلین کے ویرود کیے گئے سب ہی کاریے اے سب بیتا کے انترگت آتے ہیں اس کے بعد ہے لیکھک پریچے جو امپورٹنٹ لیکھک ہے ان کا جیون پریچے جو میں آپ کو اس کے اوپر ایک سپیسل الگ سے ویڈیو لے کے آوں گا جس طرح سے نیمد اور اپلیکیشن کے اور اس کے بعد اسی طرح سے جیون پریچے کا اس کے بعد اگلا خوشن ہے بالگوبین بھگت کی دو چاری ترک ویشیستاؤں کا اُلے کیجئے بسم اللہ خان کو سہنائی کی منگل دھونی کا نائے کیوں کہا جاتا ہے آنسر دیکھیں پہلے کوشنگان سے دیکھیں کبیر کو صاحب مانتے تھے وہ انہی کے دیئے ہوئے آدیسوں کا پالن کرتے تھے وہ صاحب کو اتنا مانتے تھے کہ ان کی کھیتی میں جو کچھ بھی پیدا ہوتا تو پہلے اسے چار کوش چل کر صاحب کے دربار میں لے جاتے وہ پرساد سے روپ چڑھاتے وہ پھر جو بھی بچتا اسے بھیٹ سو روپ سویکار کر گوچارہ چلاتے تھے تو یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ جو بالگوبین بھگت تھے وہ کبیر کو اتنا مانتے تھے کہ ان کے کھیت میں جو بھی کچھ پیدا ہوتا وہ چار کوش چل کر کبیر جو کو وہ صاحب کہتے تھے وہاں جا کر ان کے دربار میں وہ چڑھاتے تھے اور پرساد روپ کے سو روپ میں اور جو بچتا اسے بھیٹ سو روپ سویکار کر اپنا گوچارہ چلاتے تھے اور دوسرا ہے وہ بہت کھلے دل کے تھے وہ بیکار میں کسی سے لڑائی نہیں کرتے تھے وہ کسی اور کی چیز کو نہیں بینا پوچھے چھوٹے تھے یعنی کی بینا پوچھے کسی دوسرے کی چیز کو وہ چھوٹے بھی نہیں تھے وہ نئے ہی ان کا پریوک کرتے تھے اور اس کے بعد دوسرا کوشن تھا بسم اللہ خان کو سینائے کی منگل دھونی کا نائے کیوں کہا جاتا ہے آنسر دیکھیں سینائے منگل دھونی کا وعدہ یعنی کی سینائے کی جو دھونی ہے اس کو منگل دھونی کہا جاتا ہے بسم اللہ خان کو سینائے کی منگل دھونی کا نائے کہا جاتا ہے اور انہوں نے جو ہے سینائے کو بہت فیمس کیا تھا بسم اللہ خان جنے تو اس لئے ان کو نائے کہا گیا ہے وہ سرو کے سچے صادق تھے اسی برس کی سرو سادنہ کے بعد بھی ان کو ایسا لگتا تھا کہ اب ہی ان کے سینائی وعدن میں کچھ کمی رہ گئی ہے یعنی کی اسی سال کے ہونے کے باوجود بھی ان کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ان کے سینائی وعدن میں کچھ کمی ہے اس لئے وہ اللہ سے سچا سرو مانگتے تھے ان کے سرو میں وہ جادو تھا کہ سننے والے مدخوص ہو جاتے تھے بالا جی مندر ہو یا سنکٹ موچن مندر یا ویسونات کا مندر سب جگہ ان کی سہنائی کا سور سنائی پڑتا تھا اس لئے انہیں سہنائی کی منگل دھونی کا نائک کہا گیا ہے اس کے بعد نیکس کوشن دیکھیں اس کے بعد جو آپ کی کرتے کا بھاگٹو ہے اس کے آدھار پر جو کوشن پوچھے گئے ہیں دو کوشنوں کے انسر دینے ہیں لیکن آپ کو یہاں پر جو ہے تینوں کوشنوں کی تیاری کرنی ہے بورڈ ایگزام کے لئے پہلا کوشن ہے ماتا کا آچل سرسک کی سارتختہ پر پرکاس ڈالیے اس کے بعد ہے سنا سنا ہاتھ جوڑی پارٹھ میں جی تین نارگے نے گروہ نانک دیو جی کے سمبند میں کس پرسنگ کا اُلے کیا ہے اور اس کے بعد ہے میں لکھتا ہوں سرسک پارٹھ کا اُدھے سے سپسٹ کیجئے اب انسر دیکھیں ان تینوں کا تو یہاں پر پہلے کوشن کا انسر ہے ماتا کا آچل کہانی میں ماں کے آچل کی سارتختہ سمجھانے کا پریانس کیا گیا ہے بالک بھولانات کا جڑاؤ پتا کے ساتھ دکھایا گیا ہے پرنتو جب وہ ساپ کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے تب وہ پتا کی اپیکسہ ماتا کی گود میں چھپ کر وہاں چھپ کر ہی سانتی وے سرخ ساکانبو کرتا ہے بھولانات کا اپنے پتا سے اپارسنے تھا پر وپتی کے سامے جو سانتی اور پریم کی چھایا اسے اپنی ماں کی گود میں جا کر ملی وہے ساید اسے پتا سے پرابت نہیں ہو پاتی لیکھک نے اس لیے پتا پتر کے پریم کو درساتے ہوئے بھی اس کہانی کا سرخ ماتا کا آچل رکھا ہے جو پورت اپیوکت ہے اس کے بعد دوسرے کوشن کا انسہ دیکھیں جتین نارگے نے بتایا کہ ایک پتھر پر گرونانک دیو جی کے پیروں کے نیسان ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ یہاں گروہ نانک دیو جی کی تھالی سے تھوڑے سے چاول چھٹک کر بہار گر گئے تھے جس جگہ پر چاول گرے تھے وہاں چاول کی کھیتی ہوتی ہے اس کے بعد اگلا کوشن تھا میں کیوں لکھتا ہوں سرشک پاتھکاودے سے سپسٹ کیجئے تو آنسر دیکھیں میں کیوں لکھتا ہوں اگے جی کا ایک پرسید نبند ہے لکھک نے اپنے وچار رکھتے ہوئے نبند میں بتایا ہے کہ لکھک کی بھیتری ویوستہ ہی اسے لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے اور لکھ کر ہی لکھک جو ہے اس سے مکت ہو پاتا ہے یعنی کہ لکھنے کے پاس ساتھ ہی اس کو مکتی ملے گی اور اس کی جو بھیتری ویوستہ ہے وہی اس کو لکھنے کے لئے مجبور کرتی ہے ایک لکھک کو پرتیکس انوبھو جب انوبھوتی کا روپ دھارن کر لیتے ہیں یعنی کہ جو پرتیکس روپ سے دیکھا گیا ہے اس کی جو انوبھوتی ہے وہی جو ہے روپ دھارن کرتا ہے جب انوبھو جو ہے انوبھوتی کا روپ دھارن کر لیتا ہے تب ہی رچنا پیدا ہوتی ہے انوبھو کے بینا انوبھوتی نہیں ہوتی اور بینا ہی انوبھو یعنی کہ ایکسپیرنس کے بینا انوبھوتی بھی نہیں ہوتی پرنتو یہ ہے آوستک نہیں ہے کہ ہر انوبھو انوبھوتی بنے لیکن یہ نہیں ہے کہ ہر انوبھو جو ہے انوبھوتی بنے لیکھاک نے اپنے دوارہ رچیت ہیرو سیماں کویتا میں کویتا کی رچنا کا ادھاڑ دیتے ہوئے سپسٹ کیا ہے کہ انوبھاؤ جب بھاؤ جگت اور سمویدنا کا حصہ بنتا ہے تب ہی وہ کلاتمک انوبھوٹی میں روپانتریت ہوتا ہے اس کے بعد نیکس کوششن ہے نیتیک سکسا سے کوششن آئیں گے اور نیتیک سکسا سے جو ہیں دس نمبر کے کوششن آئیں گے چار تو ایسے کوششن آئیں گے ملٹیپل چوششن اور تین تین نمبر کے دو کوششن آئیں گے تو پہلا کوششن دیکھیں کون سا آبوشن ساسوت ہے تو وانی روپی جو آبوشن ہے وہ ساسوت ہے تو جو پہلا آبوشن ہے یہی آپ کا آنسور ہے اس کے بعد ہے سروجلین آئیڈو کو کس اپادی سے ویبوسیت کیا گیا تو یہ ہے بھارت کوکلا تو آبوشن جو تیسرا ہے یہ آپ کا آنسور بنے گا اس کے بعد ہے جس کے پاس دھن ہے اس ویکتی کو سماج کا کیا سمجھا جاتا ہے تو اس کو جو ہے اچھے کل کا بھی سمجھا جاتا ہے اس کو مہان بھی سمجھا جاتا ہے اور پنڈت بھی تو اس لیے جو چوتھا آنسور آپسن ہے یہ آپ کا آنسور بنے گا اس کے بعد اگلا کوششن ہے بھارت سرکار نے مدن موہن مالویہ کو بھارت رتن سے کب علم کرت کیا تو یہ کیا تھا دو ہزار پندرہ میں آپسن سیکنڈ جو ہے آپ کا آنسور ہوگا اور اس کے بعد اگلا کوششن ہے نملکت پنکتی کا بھاو سپسٹ کیجئے سارے گن کنچن میں واس کرتے ہیں اور اس کے بعد ہے اس تری سکسا کے ویسے میں مدن موہن مالویہ کے کیا ویچار تھے اور نیتک سکسا کے جو امپورٹنٹ کوششن ہے اس کے اوپر بھی میں ایک ویڈیو لے کے آنگا تو پہلے کوششن کا آنسور دیکھیں یہاں کنچن کا عرض ہے سونا یعنی کنچن کا مطلب ہوتا ہے سونا یعنی دھندولت اگر ویکتی کے پاس جرورت سے زیادہ دھن سنچے ہو یعنی جرورت سے زیادہ دھن ہی کٹھا کر لیا ہو کر لیا جاتا ہے تو سب ہی اس کے مطر بن جاتے ہیں اور مصیبت یا سنکٹ آنے پر جب دھن سماپت ہو جاتا ہے تو اسے سب ہی جو ہیں اسے پھر مو مولے لیتے ہیں دھنوان ویکتی کو ہی گنوان بودھیمان سمجھا جاتا ہے یعنی جس ویکتی کے پاس دھن ہے اسی کو ہی گنوان اور بودھیمان سمجھا جاتا ہے اور اس کے مطر بھی تب تک ہے جب تک اس کے پاس پیسہ ہے اور جیسے ہی سنکٹ آتا ہے دھن سماپت ہوتا ہے تو مطر جو ہیں مو موڑ لیتے ہیں تو اس کے بعد اگلا خوشن تھا اس کے اندر ستری سکسہ کے ویشے میں مدن مہن مالیویے کے کیا ویچار تھے تو آنسر دیکھیں ستری سکسہ کے ویشے میں مدن مہن مالیویے جی کے اچھ ویچار تھے یعنی کچھ ویچار تھے وہ کہا کرتے تھے کہ ستری سکسہ بہت مہت Ан natürlich ہے کیونکہ بھاوی سنطان کی ماتان ہے یعنی کہتا ہے جو ستری سکسہ ہے وہ بہت مہت gun ہے کیونکہ جو ستری ہے وہ بھاوی سنطان یعنی کہ آنے والے سنطانوں کی ماتا ہے ان کی سکسہ ایسی ہو جو انہیں ویکٹیتو میں پراشین تتھا نوین سبتہ کے گونوں کا سمنوائے کر سکے یعنی کہ ان کی سکسہ ایسی ہونی چاہیے پراشین اور نوین نوین کا مطلب ہوتا ہے نیا اور پراشین پرانا یعنی کہ پرانی اور نئی سبتہ دونوں کے گونوں کا سمنوائے کر سکے دونوں گون دے سکے اپنے بچوں کو اس پرکار سے وہ چاہتے تھے کہ اس طرح ایسی سکسیا گرین کرے جس سے وہ اپنی بھاوی سنتان میں پرانچین تا کے ساتھ ساتھ نوین گنوں کا سماوے سے کر سکے تو یہ تھا آپ کا دسویں کسیا کا ہندی ویسے کا کوشن پیپر اور اس کا سولوشن ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کر کے اول کے پرین کے اوپر کلک کر لیتا کہ جب نیکس ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کا نوٹیوی کیسن آپ کو مل جائیں